تو سود کی بہت سی اخلاقی معاشرتی اور معاشی خرابیاں ہیں پرائیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے سود کو حرام قرار دیا ہے ایک بہت بڑی خرابی سود کی یہ ہے کہ it breeds, it generates mentality of greed and selfishness it means that the riba eater or the usury taker is deeply engaged and involved in selfishness, in greed and he does not bother about the moral values and virtues of sympathy, cooperation, brotherhood in the society the chief concern of riba eater is hoarding wealth to maximize his profit to hoard wealth no matter in what manner he earns that income or he hoards that wealth سود میں بعض اوقات پلکل ایک blind love یا کہ ایک اندھی انسان کے اندر ایک اندھی محبت دولت کے لیے پیدا ہوتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا chief concern یا کہ سب سے بڑی جو اس کی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی توجہ کا محور اور مرکز وہ یہ ہے کہ وہ کس قدر زیادہ وہ دولت وہ کما سکتا ہے چاہے جو earning of wealth ہے it comes at the cost of the interest of the people یعنی اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ جس طریقے سے وہ دولت کما رہا ہے اس سے کسی غریب کے سر سے سایا چھن رہا ہے یا کہ چھت سے وہ محروم ہو رہا ہے یا کہ وہ کھانے پینے سے محروم ہو رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے یعنی اس نے اگر وہ کرز دیا ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ یہ کرز جو ہے وہ دے اس کے لئے بار بار وہ مطالبہ کرتا ہے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ آیا کہ جو ڈیٹر ہے یا جو مکروز ہے اس کی اس وقت کیفیت کیا ہے کیا وہ اس کرز کو ادا کرنے کی کیفیت میں یا کہ اس کے اندر وہ استطاعت ہے یا کہ نہیں ہے اور آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ قرآن نے ربا کی جتنی آیات دی ہیں یا کہ ربا کا جہاں پر ذکر آئے وہ ساری انفاق فی سبیل اللہ کے کانٹیکس میں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ جو ہے وہ خرچ کریں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جو ترجیح ہے وہ ایک ایسی سوسائیٹی پیدا کرنا ہے کہ جس میں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دمدردی کریں عیسار کریں محبت کریں تعاون کریں ان کے دکھ درد میں شریک ہوں نہ ایک ایسی سوسائیٹی کہ جس کا مقصد جو ہے وہ تمہ لالچ اور زیادہ زیادہ دولت کمانا ہو ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو مسلم معاشرہ ہے یہ اس کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں کا خیال رکھے ایک غریب اور نادار کا حق ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ whatever a rich person gives to a poor person it is not an act of benevolence this is not an act this is not an احسان rather this is an act of this is an obligation on him یعنی یہ بات بہت اہم ہے کہ قرآن یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے مالوں میں ان کا حق ہے یعنی اس کا مطلب ہے whatever they take this is a matter of right and this is your obligation یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی احسان کر رہے ہیں تو یہ ایک مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ جو غریب اور نادار افراد ہیں ان کا خیال رکھے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ responsibility جو کہ اللہ تعالی نے یا کہ اسلام نے مسلم معاشرے کو دی ہے اس ذمہ داری یا کے responsibility کے سود بلکل اس کے خلاف ایک اور طرح کی ذہنیت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے